سلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھا کہوں گے خیر خیر یا تسے ہوں گے آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کھانا بنانا میتھی اور مرگی اب یہ میں نے ایک اپ لیا ہے تیل دو ٹکڑے دلچنی کے دو الائچی اور دو تیز پتے اب یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک پیاس میں نے کٹا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں اب میں چولا آنے لگی ہوں ہلکی آج پہ ان کو بھونوں گی گولڈن کروں گی اور یہ میں نے اوبالنے کے لیے رکھی ہے میتھی اور اس میں دو عدد میں نے پیاس ڈال دی ہیں وہ اوبالنے کے لیے جو کڑوی ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ پانی نکال کے بعد میں مرگی میں ڈال دوں اور آدھا کلو میری مرگی ہے اب ایک چمچ میں نے لیے ہل دی ہاف چمچ لیے میں نے ہل دی ایک چمچ دھنیا پونڈر اور ایک چمچ میں نے لال مرگی ہے ہسوے ضرورت میں نے نمک لیا اب میں اس میں یہ ڈال لوں گی جیتنی میں نے مرگی لی ہے اس کو بھون کے اور میں اس میں وہ تماتر بھی ڈال لوں گی تب تک وہ دھر سے میرا مسالا جو ہے میتھی کا وہ گل جائے گی میتھی اُبال جائے گی اس کا کڑوہ پانی نکل جائے گا میں نے تھوڑے ٹماٹر زیادہ ڈالیں چار ادد میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں اس میں یہ ہیں چار ادد ٹماٹر یہ بنے ہیں پہ آج اتنے ہیں قریب آسان طریقہ بلکل میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں میں تو ہر چیز آسانی سے سکھاتی ہوں اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا جو میرا گھر میں سامان پڑا ہوتا ہے میں اچھی سے ہی ہر چیز بنا لیتی ہوں اب دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوئی ہے اس کی سالن کی اس کے بعد میں مسالے بھی ڈالوں گی اور میتھی بھی میں نے جو ابال کے رکھے وہ بھی ڈالوں گی ماشاءاللہ میرا مسالن بن گیا اگری بھی بن گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی میتھی میں تھوڑے مسالے ڈالنے ہیں چاٹ مسالہ اور یہ ایک چمن میں ڈال رہی ہوں اچار مسالہ اچار گوشت مرگی میں میں اچار گوشت ڈالتی ہوں بزائے کے دھار ہوتا ہے اور تیستی دھمتا ہے مرگی میں میں ڈال رہی ہوں اس میں مکس کر رہی ہوں میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ پھر بعد میں چیک کرتے ہیں کہ کتنا پانی نکلتا ہے کتنی دیر پکتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی بیچ بیچ میں میں چمچ ہلاتی رہوں گی آپ بھی یہ سی کرنا اب یہ اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ پانچ ادھا ہری مرچیں اس کے بعد میں چمچ ہلا کے اور ڈھکن لگا دوں گی اپھوڑے دم والی آگ پہ میں نے رکھنا ہے اس کو اب میرا سالن پیار ہو گیا ہے تیل اوپر آ جائے تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اس میں میں اب ڈالوں گی آم چور کل رہی ہوں آم چور کا اب میں دم والی آج پہ رکھ دوں گی اس کو دیکھو یہ ماشاءاللہ اس کا یہ ریزلٹ آ گیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اور بھان گیا دھنیا اور ہری مرکے میں نے جو ڈالی تھی وہ بھی مکس ہو گئی ہیں اب ماشاءاللہ یہ اس تیار ہو گیا ہے میرا سالن تھوڑی دیر بعد نکال کے آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں ہو گیا ہے بن گیا ہے اگر آپ لوگ ایسے نہیں کھاتے موٹی موٹی والا میں تھی جائیے تو آپ پیس کیس میں ڈال سکتے ہو وہ بھی صحیح ہے اور میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور آپ کی مہربانی ہوگی اوکے اللہ حافظ